اسلام علیکم ایم ڈاکٹر یوسف صدیقی کل میرے ایک سٹورنٹ کی مجھے کال آئی کہنے لگے سر میں زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں ناکام نہیں ہونا چاہتا مجھے کچھ ایڈوائیز کرنے تاکہ میں زندگی میں کامیاب ہو سکوں میں نے اس کو ایک ہی بات کہی کہ بیٹا کامیاب ہونے کے لیے کوئی بہت ساری چیزیں نہیں کرنی پڑتی ایک ہی کام کرنا پڑتا ہے اور ناکام انسان ہو جاتا ہے اگر وہ ایک کام نہ کرے یعنی کہ اب وہ ایک چیز کیا ہے اس کے اوپر اگر آپ غور کریں تو میں نے اس کو ایک ہی بات کہی کہ بیٹا کامیابی جو ہے وہ لفظ کامیابی کے اندر ہی چھپی ہوئی ہے اس لفظ کو اگر آپ غور سے دیکھو سمجھو تو آپ کو سمجھ آجے گی کہ کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں لیکن سمجھانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آپ کے پاس میری اپکمنگ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بھی آسکے تو میں آپ کو بتا رہا تھا کامیابی کیسے ملتی ہے کامیابی کنے ملتی ہے اور اس کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ چیز لفظ کامیابی کے اندر ہی چھپا ہوا ہے تو ایویلیویٹ کیجئے لفظ کامیابی کام سے شروع ہوتا ہے تو اگر آپ اس کام کو کسی بھی کام کو دل لگی سے کریں گے کامیاب ہو جائیں گے وہ بے شک آپ کی ایڈیوکیشن ہو وہ بے شک آپ کی پروفیشنل کیریئر ہو وہ بے شک آپ کا بزنس ہو جب آپ کام کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ناکام کے لفظ کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو لفظ ناکام میں نا کا لفظ آتا ہے کام کو نا ہر وہ شخص جو کام کو نا کرتا ہے ناکام رہتا ہے یا نا نا کر کے وہ کام کرتا ہے وہ بھی ناکام رہتا ہے تو جو کامیاب لوگ ہیں یعنی کہ جو لوگ کام کرتے ہیں اور کامیابی کو اپنی قسمت میں لکھ لیتے ہیں کامیابی کو اپنے کھاتے میں لکھ لیتے ہیں وہ کامیاب سے کامیاب تر ہونا چاہتے ہیں وہ گڑ سے گریٹ ہونا چاہتے ہیں وہ زندگی میں اور ایکسل ہونا چاہتے ہیں تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ کامیابی اور ناکامی میں سے آپ کو کسی ایک چیز کو اوٹ کرنا پڑے تو کوئی یہ نہیں کہہ گا کہ میں ناکام ہونا چاہتا ہوں سب ہی چاہیں گے کہ وہ کامیاب ہوں تو کامیاب ہونے کے لیے کام کرنا پڑے گا موسیقی